اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن عیدالعزہ کے بعد کی صورتحال پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم مذہبی رواداری کو مسلمان سب سے زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ ہسٹری ہے کہ بارہ تیرہ سو سال مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کیے اور اس پورے عرصے میں سب سے زیادہ عقلیتوں کا خیال رکھا ہے آپس میں بہت لڑتے رہے لیکن بحیثیت عقلیت کے کبھی بھی کسی کو نیچہ نہیں کیا بلکہ ان کے تمام حقوق کو ادا کیا اور آج بھی مسلمان اپنے اپنے معاشروں میں اس بات کو انجام دیتے ہیں تمام مذہب کے لوگوں کو احترام سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی کسی کے عقیدے کو تبدیل کیا جائے عقیدہ کو اختیار کرنا انسان کا ذاتی فیل ہے اور دین میں زبردستی کسی کو نہیں لائے جا سکتا لا اقراحہ فی الدین البتہ ایک نظام ہے جس کی پابندی کرنی ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ نہ کسی پیغمبر کی کوئی توہین کر سکے نہ کسی کتاب کی کوئی توہین کر سکے اہل مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چند لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ قرآن پاک بھی کوئی ایک عام کتاب ہے کہ کسی کتاب کی بے حرمتی اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی اس میں وہ فرق محسوس نہیں کرتے یا چاہتے ہیں کہ لوگ فرق محسوس کرنا ختم کر دیں لیکن ان اہل مغرب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن عظیم الشان مقدس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا خطاب ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی یہ کلام پاک اور اس کا نظام تو انسانیت کے لئے ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکم معیزتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے انسانوں تمہارے لئے ایک بہترین نصیت آگئی ہے تاکہ تمہارے جو تمہارے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے اور تمہارے دلوں کی بیماری کی شفاء ہے مومنین کے لئے یہ رحمت ہے تو اس لئے یہ قرآن عظیم الشان تو ایسا نظام دیتا ہے جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے تو اہل اسلام کو قرآن پاک کو اختیار بھی کرنا ہوگا اور اس کے نظام کو قائم بھی کرنا ہوگا تاکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی قوت بنے کہ پھر اس طرح کی گستاخی کی بھی جررت کوئی نہ کر سکے اور انسانیت کو بھی عدل و انصاف کا نظام مل سکے جماعت اسلامی اس واقعے کی جو سویڈن میں ہوا ہے بھرکور مضمت کرتی ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور امت مسلمہ کی طرف سے اپنا فرض ادا کریں گے اور ہم پاکستان کی حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ صرف بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس پر پرویکٹیو رول ادا کریں ہر چیز میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائے جا سکتی کہ ہماری معیشت خراب ہے تو ہم بول نہیں سکتے غیرت بیچ کر کوئی معیشت حاصل نہیں ہوتی ہے جو قومیں اور جو حکمران اپنی غیرت کو فروغ کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو فروغ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی نہ کوئی معیشت رہتی ہے نہ وقار نہ عزت اور معیشت کا حال تو خود اس حکمران طبقے نہیں تباہ کیا ہے کوئی عام لوگوں نے تھوڑی تباہ کیا ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے یا ایسے تاثر دے کر اپنے فرائض سے کوئی پہلو تائی نہیں کر سکتا عیدالعزہ کے موقع پر صفائی سترائی کا عمومی نظام ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں تھیں اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ سندھ حکومت کا وہ عمل ہے کہ سندھ حکومت نے ایک ایسا بورڈ قائم کیا ہوا ہے سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ جس کی نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہونی چاہیے نہ قانونی حیثیت اور وہ آئین سے متصادم برائے راست عمل ہے اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل ون فورٹی اے یہ کہتا ہے کہ تمام انتظامی سیاسی اور مالیاتی اختیارات کو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے کیا جائے گا جب بلدیاتی حکومتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بلدیاتی اداروں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا گورمنٹ کا لفظ استعمال کیا آئین تو جب گورمنٹ کو ڈیوالو کرنے کی بات ہے یہ جو ڈیوالوشن آف پاور ہے یہ صرف ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے کہ آپ نے اوپر وڈیرے سائی بیٹھے ہوئے اور وہ اپنی مرضی سے عطا کرتے چلے جا رہے ہیں سب کو یہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹرانسفر آف پاور ہے جو ایک گورمنٹ سے دوسری گورمنٹ کو کی جاتی ہے وفاقی حکومت سے این ایف سی اوارڈ کے تحت مالیاتی چیزیں ملتی ہیں اور بہت سارے ایڈمیسٹریٹیف اور پولٹیکل اختیارات ملے ہوئے ہیں سبائی حکومتوں کو اور آئین یہ کہتا ہے کہ سبائی حکومت نے یہ تینوں اختیارات منتقل کریں بلدیاتی حکومتوں کو لیکن یہ اختیارات منتقل کرنے کے بجائے ناک بن کر بیڑے جاتے ہیں اور جو ادارے ڈیوالو ہو چکے تھے پہلے دوہزار ایک میں اب پھر بات کرو تو ان کو آگ لگتی ہے کہ وہ ہم مشرف کے اور جو ہے وہ مشرف کا زمانہ تو چونکہ وہ آمریت کا زمانہ تھا تو ہم آمر کے قانون کو نہیں مانتے حالانکہ اسی قانون کے تحت یوسی چیرمن بنے ناظم بنے نائب ناظم بنے الیکشن میں حصہ لیا سارے کام کیے لیکن جب اختیارات کی منتقلی کی بات آئے تو آمر آمر کرنا شروع کر دیتے ہیں او بھائی وہ آمر اور ڈکٹیٹر ہو کر تو اختیارات اس کے دور میں منتقل ہو گئے تم جمہوریت کے چیمپئن ہو کر پندرہ سال سے سارے ادارے ان پر قبضہ کر لیا ہے تو اپنی جمہوریت کو ظاہر بھی تو کرو منتقل کرو اور اب تو بھائی سب کچھ آپ کے پاس ہے نا سندھ میں تو تمام تر اختیارات اور سارے کے سارے ازلہ ایک آج شاید کسی چھوڑ کر سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا زوردستی کراچی کا مہر تو قبضہ مہر ہے تو آپ نے قبضہ کیا جالسازی سے دھوکہ دہی سے جمہوریت پر شبخون مار کے تو اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا جب سب کچھ آ گیا تو آپ اپنے مہر کو بھی اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے اور زیادہ بات کریں گے تو کہیں گے ہم نے مہر کو اس کا وہ چیئرمن تو بنا دیا وائس چیئرمن تو بنا دیا بورڈ کا یہ تو بورڈ کا چیئرمن بنانے سے مسئلہ نہیں ہوگا ڈیولیشن آف پار کا مطلب یہ کہ ماں تحت ہونا چاہیے پورا کا پورا اور ٹاؤنز کے تحت جو ڈی ایم سیز کے تحت انہوں نے پورا سالیڈ ویسٹ منیلمن کا نظام بنایا ہوا تھا وہ پورا کا پورا ڈیولو ہونا چاہیے ٹاؤنز میں اور ٹاؤن یہ اس کی ذمہ داری لے کہ وہ سارے کے ساری چیزوں کو ایڈمنسٹریشن کے طور پر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر یعنی اس کو اس کے انتظام اس کے سپرد ہوگا ہائرنگ اور فائرنگ کی ایتھارٹی ہوگی اور مالیاتی ایتھارٹی پولٹیکل ایتھارٹی اور ایڈمنسٹریٹیو ایتھارٹی جب تک نہیں ہوتی تو کوئی دارہ ڈیولو نہیں ہوتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹاؤنز کی صدا پر اور ٹاؤنز پھر یوسی کی صدا پر کارڈینیشن بنا کر اس کام کو کر سکتے ہیں ویسے بھی علائشیں اٹھانے کا کام اور کچرہ اٹھانے کا کام اب پتہ یہ چلا کہ جناب اس میں تو اتنا زبردست قسم کے مسئلے ٹھیکہ دیا ہوا ہے سولہ ہزار ٹن کا بلفرض ڈسٹرک سینٹرل کا جس میں نے کراچی کو شامل بھی نہیں کیا تھا اور وہ ٹھیکہ تو ختم ہو گیا پہلے دن ڈیڑھ دن میں اب سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ والے کہتے ہیں بھئی ہمارا کام تو مکمل ہوگی ہمیں جتنے پیسے ملے تھے ہم نے اتنا کام کر لیا اوہ بھائی پھر باقی علائشیں کون اٹھائے گا وہ تو ہمارے ٹاؤن کے یہ چیرمن بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بینت کی ہمارے یوسی چیرمن تھے الحمدللہ جو مین اسٹریم شہر ہے مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی کے پاس ہے ساری سادشوں کے باوجود ڈسٹرک سینٹرل پورا جماعت اسلامی کے پاس ہے ڈسٹرک کورنگی بڑی حق تک جماعت اسلامی کے پاس ہے جس میں لانڈی اور یہ پورا شاہ فیصل کا حصہ اور موڈل ٹاؤن جو پورا ہے کورنگی ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہیں اس طرح یہ جو دو اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ڈسٹرک سینٹرل ایسٹ میں گلشن اغبال ٹاؤن اور جنا ٹاؤن جنا ٹاؤن جس میں یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اور یہ سوسائٹیز کا پورا علاقہ الحمدللہ ہمارے ان ٹاؤنز نے اور ہماری یوسیز نے اور ہمارے کانسلرز نے جن کو ابھی تک چارج بھی نہیں ملا ہے لیکن انہوں نے دیوانہ وار کام کیا ہے شہر کراچی کے لوگوں کی خدمت کیے اور بڑی حد تک انتظامیہ کو مجبور کیا کہ یہاں پر صفائی سترائی کا نظام بہت بہتر ہو گیا میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انیس جون کو حلف اٹھایا ان لوگوں نے پندرہ جنوری کو ہوا تا انتخاب ڈائی سال بعد انیس جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج دو جولائی ہو گئی ہے اور اس دو جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا ٹرانزیشن آفیسر بنے ہوئے ہیں اور ٹرانزیشن آفیسر ہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی تقسیم کیا ہو رہی ہے وہ ان کے پاس عملہ کس کو ملے گا وہ ان کے پاس اور مختلف جگہوں پر مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے اور اس پر تو پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمن کو بھی آواز اٹھانی چاہیے ان کے یوسی چیئرمنوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے اور سب سے زیادہ تو اب مرتضی وحاب صاحب ادھر تصویر کچھوانا ادھر تصویر کچھوانا چھوڑیں کام کریں اور بتائیں نا کہ انہوں نے چارج ملنے کے بعد یہ اختیار منتقل کیوں نہیں کیا آپ تک وہ تو حکومت ہے وفاقی حکومت بھی وہی ہیں صوبائی حکومت بھی وہی ہیں بلدیاتی حکومت میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے اب سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ آنیا جانیا چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک چارج منتقل کیوں نہیں کیا اور اپنے ہی لوگوں کو نہیں کیا اور یہ یہ وڈیرہ مائنسیٹ ہے پیپلز پارٹی کا یہ تو مرتضی وحاب کو بھی پتا چل جائے گا کہ ان کے اختیار میں کیا کچھ آئے گا لیکن جو ان کا مائنسیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اختیار پر قبضہ کر کے رکھو کسی کو کچھ مدو چاہے اپنے بندہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب اختیار نیچے منتقل ہوتا ہے کہ ان کی جارہ داری ختم ہوتی ہے تو ذہنی طور پر یہ ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس رہنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی سے ان کو واسطہ پڑھا ہے ہم اپنے حق اور اختیار کے لیے ہمارا حق نہیں ہے کراچی کے عوام کا حق ہے کراچی کے لوگوں نے تو جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دی ہیں اور سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں سب سے زیادہ ووٹ دی ہیں سب سے زیادہ وارڈ دی ہیں سب سے زیادہ ہمارے جو منتخب لوگ ہیں سب سے زیادہ ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک مصبت اپوزیشن کرے گی عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے گی اور اپنے حصے کا کام کریں گے اور اس کا زبردست طریقے سے ہم نے اظہار کیا ہے ان تین دنوں میں ہمارے تمام منتخب لوگ آن بورٹ تھے سڑکوں پہ تھے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے چارج نہ ملنے کے باوجود زبردست قسم کا کام کیا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی خدمت کو الحمدللہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ماضی کے سب سے زیادہ تاریخ میں سب سے زیادہ کھالیں اہلے کراچی نے الخدمت کو کل دیں اپنے پربانی کے جانوروں کی اور میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی پر جب پولٹیکل محاذ آتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت انہوں نے بنایا ہے اور جو خدمت کا محاذ ہے جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے جس میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنان رضاکار بن کر کام کرتے ہیں والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو